اسلام علیکم کلاس سکس ڈیٹ آج کی ڈیٹ میں ٹوئنٹی فرسٹ مائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں آج کا ہمارا انگلیش بی میں رائٹنگ مٹیریل جو ہے وہ ہے لیٹر ٹو سسٹر اپنی بہن کے نام بہن کے نام خط کانگریچی لیٹنگ ہر جو اس کو مبارک بات دی جائے آن ہر سکسیس اس کی کامیابی پر ان اگزام امتحان میں آئیے دیکھتے ہیں لیٹر کس طرح سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے ہم اپنے پیج کی اس سائٹ پر ہم لکھیں گے سب سے پہلے اگزامینیشن حال پہلی لائن ہماری ہوگی جہاں سے ہم لیٹر لکھ رہے ہیں اس کے بعد اگزامینیشن حال کا ای بی کیپیٹل یہاں سے اور اس کا ایچ بی کیپیٹل اور یہاں پر کومہ اس کے بعد اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی اور اس کے بعد سی ٹی کو ہم بریکٹ کر دیں گے اس کے بعد جس بھی لیٹر دیٹ کو لیٹر لکھا جاتا ہے وہ ہی لیٹ پوٹ کی جاتی ہے پیپر میں وہ چاہے کسی بھی دن ہو ٹوئنٹی فرسٹ میں ٹوئنٹی 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 فرسٹ کے بعد ہم یہاں پر مئے کے بعد ہم کومہ لگائیں گے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے بعد ہم پول سٹاپ پوٹ کریں گے اس کے بعد ڈیئر سسٹر ڈی بی کیپیٹل اور سسٹر کا ایس بی کیپیٹل اس کے بعد یہاں پر کومہ اب ہم اپنا خط شروع کر رہے ہیں لیٹر شروع کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم لکھیں گے آئی ایم گلیڈ میں خوش ہوں ٹو نو آف یور گوٹ ریزلٹ آپ کی اچھے ریزلٹ کے بارے میں سن کر آپ نے پاس کر لیا ہے اگزامینیشن یہ امتحان تم نے اپنا امتحان پہلی ڈیئر میں پاس کر لیا ہے پاس ڈیئر میں یو آر شور تمہیں یقین ہے ٹو گیٹ کے حاصل کر لیں گی سکولرشپ وظیفہ آئی کانگریچولیٹ یو میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں آن یور بریلینٹ سکسس تمہاری شاندار کامیابی پر آئی ایم سینڈنگ یو میں تمہیں بھیج رہا ہوں آگیفٹ آف رسٹ ووچ ایک ہاتھ پہ باننے والی گھڑی میرا سلام کہیے گا گھر پر مضوط تمہار لوگوں کو اب ہم اس کی اینڈنگ کر رہے ہیں سب سے آخر میں ہم لکھیں گے آپ کا پیارا بھائی آپ نے یہ والی لینڈ ہے یہ بالکل اس کے نیچے لکھنی ہے ادھر ادھر سینڈر میں اس والی سیڈ پر نہیں لکھنی اسی والی سیڈ پر لکھنی ہے کلاسکس کے لیے آج کی انگلیش بھی میں ڈیر ٹوی 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 ٹو میں ہمارا جو اگلا رائٹنگ مٹیریل ہے وہ ہے کمپریہنشن پیرا گراف یہ پیرا گراف ہمارا گرامر کی بک سے ہے پیرا نمبر ون نائنٹین نائنٹین سکسٹی انیس سو ساٹھ سے انیس سو ساٹھ کا ہے پیج نمبر ہے ون فورٹی فائیو گرامر بک میں آپ کی یہاں سے دیکھیں پیرا کون سے ہمارا پیرا ہے نیچر ہیز کورڈ آور ٹیت دیش دیش فیم اینڈ دا ریڈ یہ والا پیرا گراف ہمارے اس میں شامل ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا اس پیرا گراف میں پیرا گراف دانتوں سے متعلق ہے اور یہ دیکھتے ہیں ہم کے کس طرح سے اس کو صاف کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کا آپ کے پیرا گراف میں تمام پیرا دیا ہوتا ہے اس میں سوال بھی دیا اینڈ پر سوال دیا جاتے ہیں جبکہ جواب ہم نے اس کے اندر سے تلاش کرنے کے بعد لکھنے ہوتے ہیں کیسے نمبر ون ہے ہمارا کیسے نیچر ہیز کورڈ آر ٹیت کس طرح نیچر خدرت ہمارے دانتوں کو کور کرتی ہے ڈھامتی ہے ایک سپیت رنگ کی طے سے اس کا جواب دیکھئے نیچر ہیز کورڈ نیچر خدرت ہیز کورڈ انہوں نے دھامت دیا ہیں آتیت ہمارے کور کر دیا ہیں ہمارے دانتوں کو وید وائٹ انعمل ایک سپیت رنگ کی طے سے ٹو پروٹیکٹ دیم تاکہ وہ اس کی حفاظت کی جائے کیسے نمبر ٹو دیکھئے کیوں ہمیں ایک سخت برش استعمال نہیں کرنا چاہیے جب ہم نے دانت صاحب کر رہے ہوں اس کا جواب دیکھیں ہمیں بالکل بھی ایک سخت برش استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اپنے دانتوں کی حفاظت یا دیکھ پال کرنا چاہتے ہیں کیا ہم اپنے برش کو سائیڈوں میں پھیرنا چاہیے اطراف میں پھیرنا چاہیے جب ہم اپنے دانتوں کو صاف کر رہے ہوں اس کا جواب دیکھئے نو نہیں نو کے بعد ہم یہاں پر خوامہ لگائیں گے نو اور یس جہاں بھی آئے گا کومہ لگائیں گے نو وی شوڈ نوٹ موو دا برش نہیں ہمیں اپنے دانت اپنے برش کو حرکت نہیں دینے چاہیے سائیڈ ویس سائیڈوں میں وین کلیننگ آٹیت جب ہم اپنے دانت صاف کر رہے ہوں جب ہمارے دانتوں کے درمیان ہوتا ہے نو اور یس جہاں برش کو حرکت نہیں ہے جب ہمارے مسوڑے کس طرح کے ہونے چاہیے اس کا جواب دیکھیں ہمارے مسوڑے مضبوط اور سرکھ ہونے چاہیے لرننگ مٹیریل آج کا ہمارا کلاسکس میں انگلیش بی کا ڈیٹ نمبر 21st مائے 2020 میں پروورپز ہیں پروورپز ہیں ہمارے پی نمبر 137 پر یہ گرامر بک میں سے ہوں گے ہمارے پروورپز کہتے ہیں کہاوت کو اکوالے ذریع کو پہلا ہمارا جو پروورپ ہے اپنے بک میں دیکھئے یہاں سے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا یعنی وہ شخص جس کو کام نہ کرنا آتا اگر وہ کام کرے گا تو وہ خراب ہی کرے گا دوسرا جبکہ ہے دودھ کا جلہ چھاچ پونک پونک کر پیتا ہے ایک ڈرہ ہوا بچہ بچہ آگ سے ہی ڈرتا رہتا ہے یعنی اگر ایک بارتبہ آپ کہیں سے نقصان اٹھا لیتے ہیں دوسرے مرتبہ وہاں سے بار بار ڈر کے کئی کام کرتے ہیں تھرڈ میں دیکھیں نکار خانے میں دوتی کے آواز جہاں بہت زیادہ شور شرابہ ہو وہاں پر ایک چھوٹی سی آواز یا چھوٹی سی بات کوئی مانے نہیں دیتی تھرڈ پر فور پر دیکھیں ڈوپتے کتنکے کا سہارا ایک ڈوپتے ہو شخص کو تھوڑی سی مدد بھی کافی ہوتی ہے یا آپ کو مدد کسی بھی مسئلے میں تھوڑی سی مدد کسی کی سپورٹ بھی کافی ہوتی ہے اگلہ دیکھیں دوست وہ جو مسئبت میں کام آئے ایک دوست وہی ہوتا ہے بھی لشبہ جو کہ ضرورت میں کام آئے اگلہ دیکھیں نیم حکیم پترہ جان تھوڑی سی جو معلومات ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے جب تک پوری معلومات نہ ہو آپ کسی کام میں ہاتھ نہ لیں جس کام کا شروع صحیح ہو اس کا آخر بھی صحیح ہی ہوگا اگلہ دیکھیں ہاتھے کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہاتھے کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یعنی جو سامنے چیز ہوتی ہے اصل میں ہو سکتا ہے وہ ایسی نہ ہو اگلہ دیکھیں ڈاون ڈول کی مٹی خراب رولنگ سٹون ایک وہ شخص جس کے اپنے کوئی رائے نہیں ہوتی ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا وقت کا ٹانکہ بے وقت کی ٹانکے سے بہتے ہیں وقت پر جو کام کر لے جاتا ہے اتر درد باقی وقت میں جو کام ہوں گے اس سے وہ نہیں بچا سکتا جو کام وقت پر کر لے جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اگلہ دیکھیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں بارکنگ ڈوگز سیلڈم بائٹ بیکار سے بے گار بھلی جتنا بھی بیکار کام ہو وہ فارق بیٹھنے سے بہتر ہوگا بیٹر ویر آؤٹ دین رسٹ آؤٹ بھینس کے آگے پین بجانا کاسٹنگ بول پلس بی فور سوائن اول خیش با درویش چیریٹی بیگنز ایٹ ہوم خیرات کو گھر سے شروع کیا جائے اگلہ دیکھیں ایک تھیلے کے چٹے بٹے چپ سفتہ سیم بلوک ایک جیسے ہونا لوہے لوہا لوہے کو کٹتا ہے ڈائیمنڈز کٹس ڈائیمنڈ مال مفت دلے برہم ایزی کم ایزی گو مال حرام بود بجائے حرام رفت مال جس طرح سے آئے گا اس طرح سے چلا جائے گا